اسلام علیکم اور ایسا ہمیشہ کہتی ہوں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایک ہیلڈی باڈی یعنی کہ ایک صحت مند باڈی کے اوپر ہی ایک صحت مند سکن ہو سکتی ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا اور یہ possible نہیں ہے کہ ایک باڈی جو ہے وہ ہیلڈی نہ ہو لیکن اس کے اوپر ہیلڈی سکن ہو تو صحت کا خیال رکھنا اور اپنی باڈی کی صحت کا خیال رکھنا تو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو سرپاس کر کے یا اس کو بھول کے ہم اپنی اچھی سکن یا اپنی سکن کی صحت کا خیال کبھی بھی نہیں رکھ سکتے جی ہاں تو گرمیاں جو ہیں وہ چلے جا رہی ہیں چلے جا رہی ہیں اس کے ساتھ بارشیں بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ برسات کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے وہ اچھی بھی نہیں لگتی اچھی لگ رہی ہوتی جب تک ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اتنی امیٹیٹی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہمیں لگتا ہے اور بھی زیادہ گربی ہو گئی ہے چلے جی یہ تو کچھ موسم کی بات تھی اب ہم آ جاتے ہیں سکن کے موسم پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی ایجن کو ڈیلے کیسے کیا جا سکتا ہے ایجن کیا ہوتی ہے ایجن یعنی کہ ہماری سکن جو ہے اس کا ایج کرنا یا جب وہ ایج کرتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں کون کون سے سائنز نظر آتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے کیا کیا سائنز ہوتے ہیں آپ کو آپ کے پورس جو ہیں وہ ڈائلیٹڈ یا اوپن نظر آ سکتے ہیں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ نوٹسیبل شوئیبل ہو سکتے ہیں آپ کو ایج سپورٹس یا سن سپورٹس نظر آ سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پیگمنٹ کے سپورٹس جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائی رہنا شروع ہوگی ہے آپ کچھ بھی لگا لیں اس کے اوپر لیکن وہ ڈرائی رہنا شروع ہوگی ہے یا آپ مویسٹرائز کرتے ہیں اس وقت اچھی لگتی ہے بہتر لگتی ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی اور ویدرد یعنی کہ بھرکل جو روکھی سکن ہوتی ہے ویسے لگنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ لوس ہوگی ہے لوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو آپ کو لگے گا کہ اندر سمنٹ یا جو سبسٹنس ہے وہ پہلے سے کم ہو گیا ہوگا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ لٹکتی جاری ہے ڈیفرنٹ ایریا سے لٹکتی جاری ہے آپ خود سوچیں جب یہ سب کچھ سکن کے اوپر چلے گا سکن کے اوپر ہوگا تو اس سے کیا نظر آ سکتا ہے اس سے یہ نظر آ سکتا ہے کہ سکن کے اوپر ڈائیلیٹڈ پورز ہیں اس کے علاوہ یہ نظر آ سکتا ہے کہ سکن جو ہے وہ ڈھلکی ہوئی ہے اور جب وہ ڈھلک رہی ہے جب وہ لوس ہو رہی ہے یا وہ سیک کر رہی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو یہ والی لائنز زیادہ نظر آئیں گی پرومیننٹ ہوگے آپ کا جو لپ کے ایڈج کارنرز ہیں وہ آپ کو گرے وے نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگے گا کہ یہ نیچے کو فیس جو ہے نیچے کو لٹکا ہوا لگتا ہے ڈیفرنٹ طرح کی فائن لائنز جو ہیں وہ آپ کو اپنے فیس کی سکن کے اوپر نظر آ سکتی ہیں اور ایون جو نیک ہے اس کی سکن میں بھی آپ کو ڈیفرنس نظر آنا شروع ہو جائے گا اس پہ بھی آپ کو فائن لائنز یا بلکہ بہت سارے لوگوں کی تو آل ریڈی ہوریزونٹل لائنز کافی ہوتی ہیں تو جیسے جیسے ایج کرتے جاتے ہیں تو وہ لائنز اور بھی زیادہ پرومیننٹ ہوتی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو ڈیفرنٹ سائنز بتائے ہیں جو کہ ایجڈ سکن کے اوپر نظر آ سکتے ہیں ایجنگ ہوتی کیوں ہے ایک تو ہماری انٹرنل ایج ہے جس کو ہم انٹرنزک ایج کہتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دس سال کے ہوں گے پھر گیارہ کے پھر بارہ کے پھر تیرہ کے ایسے کر کے ہماری جو ایج ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور نیچرلی آبیوس ہی بات ہے کہ ہم اس ایج کو روک نہیں سکتے یہ ہماری انٹرنل یا انٹرنزک ایج ہے لیکن جو ایکسٹرنل یا انٹرنزک ایج ہوتی ہے جو کہ شو ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیفنیٹلی ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کیسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ پروڈکٹس جو ہیں ان کو یوز کرنا شروع کریں جس کی وجہ سے آپ ایجنگ کو ڈیلے کر سکتے ہیں نیور دلیس جو چیز آپ اوپر سے لگاتے ہیں وہ ایک خاص حد تک ہی کام کر سکتی ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف خالی یا ہر چیز کا علاج جو ہے وہ صرف اوپر سے لگا کے گریمز یا پھر چیزوں سے کریں بہت یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ جیسے انڈر دی ایج آف تھرٹی اگر آپ اپلیکیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ریکوائیڈ ہیں یا آپ کی ایج کے حساب سے ریکوائیڈ ہیں تو دیفینیٹلی آپ ایجنگ کے پروسس کو یعنی کہ ایکسٹرنسک ایج کو پیچھے رکھ سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں سب سے پہلی ایمپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کی سن پروٹیکشن ضرور ہونی چاہیے جو لوگ سن پروٹیکشن اچھی رکھتے ہیں ان کی سکن کے اوپر ایجنگ یعنی کہ ویئر ان ٹیئر کم ہوگی اور ایجنگ کا پروسس جو ہے وہ ڈیلیٹ رہے گا اسی طرح سے آپ ایسی کونسی چیزیں جو ہے وہ اپنی روٹین میں انکورپریٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سکن جو ہے وہ آپ کو پہلے سے بہتر لگے اس میں دو تین طرح کی چیزیں آتی ہیں انٹائی اوکسیڈنٹس جو ہے وہ بھی دیے جاتے ہیں جیسے وائٹیمن سی ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ ایسٹازین ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی بھی اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر ہم گلائکولک ایسیٹ بھی دیتے ہیں یوز کرنے کے لیے تاکہ ڈیلیٹ رہے ایجنگ اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا دے سکتے ہیں ہائلورانک ایسیٹ دے سکتے ہیں اور پھر کچھ لیفٹنگ پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں جس کی وجہ سے سیگنگ نہ ہو کالیجن ایلاسٹین بنتی رہے یہ جو لوس ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں لوس لگتی ہے وہ اسی وجہ سے لگتی ہے کہ کالیجن ایلاسٹین بننا بہت سلو ہو جاتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو دائلیٹڈ پورز بھی نظر آئیں گے اور سکن پر آپ کو ٹائٹ نہیں لگے گی پہلے کی طرح لٹکی نہیں لگے گی لوس لگے گی تو کالیجن کو بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنی روٹین میں اس کے الابہ جو ہے وہ ہیلورانک ایسید جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ون بائی ون چیزیں بھی دکھاتی جاؤں گی اچھا ایک اور بڑا ایمپورٹن انگریڈینٹ ہے اور یہ سارے انگریڈینٹ بہت ایمپورٹن ہیں جن کے میں نام لے رہی ہوں انٹائی آکسیڈنٹس میں جو ہے وہ وائٹمن سی ہے اور گلوٹا تھائیون ہے اور ریس گریٹال ہے یہ سارے انٹائی آکسیڈنٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹی ایجنگ میں جب ہم آئیں گے تو اس میں بہت ہی پورٹن اور بہت ہی اچھا انٹائ آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو ایسٹاز leashن سین بہت اسٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم آ چاہتے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہیں ڈیفرنٹ انگریڈینٹس اس میں گلایبولک ایسید جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ریٹانال یا ریٹانوائک ایسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ہائیلورونک ایسیڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سرامائٹس کی پریپریشنز ہوتے ہیں اور پیپٹائٹس کے پریپریشنز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے رہتے ہیں اور پھر کولیجن الاسٹن یا کولیجن کے بنے میں سرامز یا کریمز جو ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ ملد ہوتی ہیں تو یہ بہنے آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے انگریڈینٹس کے نام لیے ہیں انگریڈینٹس کے نام اس لیے ہیں تاکہ آپ کے نالچ میں ہو کہ جب آپ کوئی چیز یا پروڈکٹ جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں ضرور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے یہ بہت اچھے والے انگریڈینٹس ہیں جنکہ میں نے آپ کو نام لے کے بتائیں ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بھی دکھاتی بھی جاؤں ہوں سب سے پہلے میں نے جو بلکل ایک نئے طرح کے انگریڈینٹ کا نام لیا تھا استرزنثین وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ استرزنثین کی جیلی ہے استرزنثین جو ہے یہ پورٹنٹ انٹا اوکسیڈنٹ ہے اور یہ بیسکلی جو ہے وہ آپ کی سکن پہ ایجنگ کو ڈیلے کرتا ہے اور انٹا ایجنگ ہی کنسیڈ ہوتا ہے پکرس یہ پورٹنٹ انٹا اوکسیڈنٹ ہے یہ بہری آئیس پروڈکٹ اور اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ نائٹ ٹائم جیلی ہے یہ جیلی کی فارم میں ہوتی ہے جیلی ہے یہ جیلی ہے یہ جیلی ہے یہ نائٹ ٹائم اپلیکیشن ہے اور یہ اسی کا جو ہے میں آپ کو سرم دکھا رہی ہوں جو کہ ڈی ٹائم میں لگا سکتے ہیں یہ دونوں کا کومبینیشن بہت اچھا رہتا ہے ٹکر اگر آپ ان کومبینیشن ہی بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نائٹ ٹائم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا ڈی ٹائم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر دونوں بھی جا سکتے ہیں اب یہ جو ہے یہ ایسٹر زینثین ہے جو کہ بہت ہی پورٹنٹ انٹا اوکسیڈنٹ ہوتا ہے اور انٹا ایجن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک اور اس میں آپ دیکھئے گا یہ کولیجن کا سرم ہے ٹھیک ہے نہ صرف یہ کولیجن کو رپلینش کرتا ہے یعنی کہ اس کو لگانے کے بعد نہ صرف آپ کو کولیجن سکن کے اندر انفیوز ہو جائے گی یا سکن کے اندر چلی جاتی ہے بٹ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کولیجن پروڈکشن میں بھی ہیلپ کرے گا آپ لگاتے رہیں کونٹیو لی تو پھر یہ کولیجن کی پروڈکشن میں بھی ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ایک اور سرم یہ جو سرم ہے یہ بیسکلی اس کے اندر جتنے بھی نیوٹرینٹس سکن کو چاہیے ہوتے ہیں اس میں وہ ہوتے ہیں جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ ہیلتی رہ گی یہ بھی ایک طرح سے اینٹا اوکسیجنٹ اور اس کے علاوہ نارشمنٹ ٹو دے سکن جو ہے وہ کام کرے گا یہ سرم ہے یہ آبیسلی سرمز جو ہے وہ دے میں لگانے ایزی ہوتے ہیں اس طرح کے سرمز تو یہ دے میں آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ایک اور ایج کریکٹر کیا کہتے ہیں اینٹی ایجنگ گریم یہ جو بیسکلی گریم ہے یہ لیفٹ بھی کرتی ہے اس کے علاوہ ٹائٹنگ بھی کرتی ہے یعنی کہ لیفٹنگ بھی کرے گی ٹائٹنگ بھی کرے گی اور یہ کولیجن پروڈکشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے بہت ہی زبردست چیز ہے اور یہ بہت ہی عجیب ویکسی ٹائپ کا کوئی اس کا جو ہے وہ ٹیکچر ہوتا ہے اور بہت آسانی سے اور بہت جلدی جو ہے وہ سکن میں ابزورپ ہو جاتی ہے اور امیزنگ کریم ہے اور امیزنگ ورک کرتی ہے بکیز یہ لیفٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہے یہ ٹائٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کولیجن پروڈکشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ہیلرونک ایسیڈ کے پروڈکس ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ہیلرونک ایسیڈ کے پروڈکس تاکہ پھر آپ کو پتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو سرم سرم ٹو کریم اس کی کانسسٹنسی ہوتی ہے اور یہ کریم فارم میں ہے یہ ہیلرونک ایسیڈ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سرم آئیڈ ہے سرم آئیڈ کی وجہ سے آپ کی سکن جو ہے اس کی ہیلنگ بھی ہوتی ہے اور ریپیر ہوتی ہے بیسیکلی ریپیر ہوتی ہے سرم آئیڈ کیا ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کے سیلز کو آپ سمجھیں کہ سکن جو ہے وہ اینٹو سے بنا ہوا ہے تو جو اینٹو کو جوڑ کے رکھنے والا مٹیریل ہے that is the سرم آئیڈ تو یہ بیسیکلی اس کے لیے بہت اچھی ہے اب میں آپ کو یہ کار دکھا رہی ہوں یہ بھی ہیلرونک ایسیڈ کا ہے یہ ہیلرونک ایسیڈ کا سرم ہے یہ بہت ہی پورٹنٹ وہ ہیلرونک ایسیڈ کا سرم ہے تو یہ تین اور چیزیں جو ہیلرونک ایسیڈ کی بکھائیں یہ کچھ لائٹر ان کو لگانا یہ کنسیسٹینسی میں لائٹر ہیں یہ جو میں آپ کو دکھائے ہیں پرودکس اب میں آپ کو دکھانے لگیوں جو کے جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے یا پھر شروع سے ڈرائی ہوتی ہے تو ان کو ہم اس طرح کی چیز دینا چاہتے ہیں جس میں مویسٹرائزیزیشن ہو جائے اور ساتھ میں ہائلرونک ایسیڈ ہو کبھی بھی لگا سکتے ہیں صبح بھی لگا سکتے ہیں رات کو بھی لگا سکتے ہیں it's a very nice product یہ بھی بہت اچھا ہے اور اسی طرح سے جو ہے میں آپ کو ایک اور سرم دکھانے لگی ہوں اس میں بھی جو ہے وہ ہائلرونک ایسیڈ ہی ہے یہ بھی ہائلرونک ایسیڈ کا ہی سرم ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کہتے ہیں ایک اور کنسسٹینسی اے ساری ایک اور جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں سرم اس میں جو ہے یہ پیپٹائی کمپلیکس ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیپٹائیڈز ہوتے ہیں آپ سمجھیں کہ جو میٹیریل ہے جو سمنٹ جو بنتا ہے اس میں پیپٹائیڈز کا بھی بہت 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 اس کیا کہتے ہیں انٹی ایجنگ یہ ہے کیا کہتے ہیں سرم اور اس کا جو میئن انگریڈینٹ ہے وہ ریٹنال ہے ٹھیک ہے اس کا میئن انگریڈینٹ جو ہے وہ ریٹنال ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی اچھا اور اس میں سرم آئیز بھی ہیں یہ آپ کی سکن کو ریپیر بھی کرتا ہے اور ریجومنیٹ کرتا ہے جو ریٹنال ہوتا ہے وہ ریجومنیٹ کرتا ہے اور جو سرم آئیز ہیں وہ پھر ریپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زبردست ہے یہ انٹی ایجنگ ہے اور جس کے اندر ریٹنال بغیرہ یا اس کیسام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے رات کو لیوز کرنا ہوتا ہے دے میں نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے اور نائٹ کا بنا بھی ہوتا ہے سائن بھی بنا ہوتا ہے اب میں آپ کو دو چیزیں دکھانے لگی یہ دونوں جو ہیں یہ سپسیفیکل آپ کی سکن کی لفٹنگ کرتی ہیں لفٹنگ کیا ہوتی ہے کہ جو نیچے کو ڈھلکی بھی سکن ہے اس کا اوپر ہوتا ہے یعنی کہ لفٹ کرنا ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں یہ لفٹنگ کرتی ہیں ایک میں آپ کو یہ رکھا رہی ہوں یہ بھی لفٹنگ کریم ہے اور بہت ہی اچھی کریم ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے مویسٹرائز تو کرتی ہی کرتی ہے سکن کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لفٹ بھی کرتی ہے جتنی چیزیں جو انٹائی ایجنگ ہو اور اس کے اندر کوئی مویسٹرائزنگ ڈالاوہ ہوتا ہے تو جو فائن لائنز ہوتی ہیں پورے کے پورے فیس پہ جیسے کرنکل شفون کی طرح کی فائن لائنز ہوتی ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی کام کرتی ہے اور یہ کیونکہ ساتھ میں لفٹنگ کرتی ہے تو یہ لفٹنگ ایک بھی دے گے اور یہ سرم ہے جو کہ بیسکلی لفٹنگ سرم ہے اس میں جو ہے وہ لفٹ کرنا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ والے ایلیاز جو ہے وہ ہمارے لفٹڈ رہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو لائن جو ہے وہ اچھی رہے اور لٹکے نہیں تو یہ لفٹنگ کے لیے ہے اسی طرح سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آئیز جو ہے وہ لفٹڈ رہے وہ ڈروپی نہ ہو اسپیشلی جو سائیٹس ہوتی ہیں آئیز کی وہ ڈروپی نہ ہو تو یہ سارا جو ابھی میں آپ کو یہ جو سرم دکھا رہی ہوں یہ بیسکلی لفٹنگ سرم ہے یہ لفٹ کرنے میں ہلک کرتا ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگی میں ایک اور کریم اس میں جو ہے وہ فلر کا ایفیکٹ ہے جو فلرز ہوتے ہیں اس کے اندر بیسکلی جو ہائیلورانک آسٹ کے فلرز ہوتے ہیں ان میں ڈبل بانڈڈ جو ہے وہ ہائیلورانک آسٹ ہوتا ہے اسی لئے وہ کسی جگہ کے اوپر فکس ہو جاتا ہے اور پھر اسی جگہ کے اوپر رہتا ہے اور آپ کو اس جگہ پہ فلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ملے گا یا وہ دیتا ہے تو یہ بہلی جو کریم ہے یہ آفٹر فلر بھی آپ یوز کرا سکتے ہیں اور اگر آپ کیا کہتے ہیں ابھی آپ کی لائنز بننا شروع نہیں ہوئی لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ اور یہاں پہ ہماری لائنز جو ہیں وہ آلوڑی کیونکہ ہوتی تو ہیں ٹوڑی بہت تو وہ زیادہ ہو جائیں گی تو آپ ان لائنز میں ان لائنز میں لگانے کے لیے یہ فلر والی کریم جو ہے وہ یوز کرا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ڈیلے آئے گا اور ایون آپ اس کو پورے فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ فائن لائنز اور اس کے علاوہ جو سپسیفک ایریاز کی جیسے نیزو لائنز ہوتی ہیں ان سب کو کم کرنے میں ہلپ کرتا ہے اس میں کیونکہ ہیلرونک ایسٹ ہے جس لائکہ فلر اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ہوتی ہے تو اس کو آپ آئیس کے نیچے بھی یوز کریں گے تو جو فائن لائنز ہوتی ہیں وہ آپ کو پہلے سے بہتر لگی نہیں یہ سارے کے سارے پروڈکٹس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انٹائے ایجنگ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو کیوں دکھائے ہیں یا یہ والا سیشن یا یہ والا جو ہم لائیب سیشن کر رہے ہیں یہ میں نے کیوں رکھا کہ ہاو ٹو ڈیلے ایجنگ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنی دیر سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے یہاں سے جو ہے وہ ڈروپ آ چکا ہوتا ہے آئیس ڈروپی ہو چکی بھی ہوتی ہیں یہاں پہ فائن لائنز آ چکی بھی ہوتی ہیں پھر یہ جو نیزو لیویل فولڈ ہے یہ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نیزو لیویل فولڈ بھی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اب جب سب کچھ ہو جکا ہوا ہوتا ہے تو اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ پھر آپ کرین سے اس کو ریورس نہیں کر سکتے then you have to go for the treatment پھر تو آپ کو کلینک سے کلینک پہ جا کے treatment ہی کرانا پڑتا ہے اور treatment کے ساتھ آپ کو اس کی longivity, duration اور اس کا result جو ہے وہ زیادہ اچھا رکھنے کے لیے یا چلانے کے لیے آپ ساتھ میں چیزیں جو ہیں وہ use کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کی skin case آپ سے دے دیتے ہیں اب ہم آ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو بتائیے ہیں جو کہ آپ گھر میں ڈیلے کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا گیا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے یہی نیزو لیبیل فولز کی کہ یہاں سے ڈروپی angles of mouth ہو جاتے ہیں اور یہ نیزو لیبیلز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر لگتا ہے کہ پورے کا پورا فیس جو ہے وہ نیچے کو جا رہا ہے obviously وہ تو پھر لگے گا تو اُس میں کیا ہوتا ہے کہ اُس میں ہم فیلر یوز کرتے ہیں فیلر کیا ہوتا ہیا ہے فیلر جو ہے ایک انجیکشن ہوتا ہے اس انجیکشن کے اندر جو ہے وہ خاص کی ہائیلرانک آسیڈ کی ڈبل بائنڈیڈ جو ہے یا ڈبل بانڈ ڈبل بانڈڈ ہم اس کو سکن میں جہاں جہاں پر لائن ہے جیسے یہ لائن گہری ہے تو ہم اس لائن کو فیل کرنے کے لیے اس کو فیل اپ کر دیتے ہیں اس انجیکشن سے اس جل سے جل انجیکشن سے جب وہ اندر جاتی ہے اور اس کو فیل کرتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بہت زیادہ آپ کو گہری لائن نظر آ رہی تھی وہ ہلکی ہو جائے گی وہ مدھم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ جو ہے یہ از اف فورن پارٹیکل باڈی میں یا سکن میں کام نہیں کرتا وہ اس لیے کیونکہ ہائل اس لیے کیونکہ ہماری سکن میں ہماری باڈی میں ہوتا ہے تو اس کو اس کو فورن پارٹیکل فورن فورن ایجنٹ جو ہے وہ ڈیل نہیں کرتی ہماری سکنیاں ہمارا برین اور ریجیکشن نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی کومن پروسیجر ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہم لائنز کو ختم کرنا چاہرے ہیں رنکلز کو ختم کرنا چاہرے ہیں وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ جو اس کو یوز کیا جاتا ہے وہ یہ والے ایریاز پہ کرتے ہیں یہ جو آپ کے او ٹھرال کامی شور Zackdu ہے اس کے لیے ہاں پہ لائن بن رہی ہوتا ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کو لیے use کرتے ہیں اس کے لیے اس کو لیے اس کو لیے اس کو بھی ہوتی جیز کے لیے اب telefon آف چیز بھول بہتے ہیں مگرفتے ہیں وہ یہ دھلک گئے ہیں اور اگر ہے لپس وہ بھی آپ کی ضروری خواف safer جار ہوگے ہیں جب آپ بھی prendre کے اندر کی طرف کو چلے گئے اور پہلے سے پہلے ہو گئے ہیں جب آپ جان دیکھتے ہیں جب آپ رز کد الفرن آف چیزے ہیں تو آپ جاتا پہلے ہو گئ تو آپ جو کلینک کے نمبرز ہیں اس پر کل کر کے لے سکتے ہیں اور کچھ ڈیز ہم نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کلینک کے اوپر جس پر آپ کے کہتے ہیں فیفٹین پرسنٹ آف کے اوپر جو ہے وہ یہ لگوا سکتے ہیں فیلرز ٹھیک ہے موسیقی